بختم خواہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نابد و ایہ کا رفتہین ہمارے عظیم شہدہ کے باہمت لوائکین پولیس فورس کے ہمارے ریٹائیڈ اور حادر سرویس غازی ہماری آرم فورس کے ریٹائیڈ اور حادر سرویس غازی سپیکر صاحب مزدید بزراسہ ایمان چیز سیٹری صاحب سرکاری افسران اور یہاں پہ موجود تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مزد حاضرین محفیل السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آج یوں میں شہدہ پولیس کے حوالے سے سلام پیش کرتا ہوں ان تمام شہدہ کو اور ان کے باہمت لوائکین کو خاندانوں کو جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں اور آج ہم یہ دن بھی بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں جو ہمارے بچے ہمارا صوبہ یا ہمارا ملک آج اگر قائم و دائم ہے تو اس کی وجہ یہی لوگ ہیں اور جتنا بھی ہم ان کو سلام جی تحسین پیش کریں وہ کم ہے کیونکہ ہمیشہ جندگی میں یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھے فیصلہ کیا کریں جب آپ اپنے آپ کو ایک جگہ پہ رکھے فیصلہ کریں گے تو فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوگا اور اس کا احساس بھی زیادہ ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض وقت بہت سے چیزوں میں ہم اللہ تعالی نے بار بار تلقیم کی ہے صبر کی لیکن ہم صبر نہیں کرتے اور بعض وقت ہم کچھ ایسی لائن کراس کر جاتے ہیں کسی ایک شخصیت کسی انفرادی کسی کسی عمل سے پھر اس میں ہم اُس باتوں کا احساس نہیں کرتے کہ پورے کے پورے نظام کے اندر جو قربانیاں ہیں جو وجہات ہیں جن کے وجہ سے جن لوگوں کے وجہ سے ہمارا امن ہمارا معاشرہ قائم ہے تو اس احساس کو جن دل ہم دل سے محسوس کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دل ہمیں قدیم قوم بن جائیں گے ہمارے اس صوبے کے اندر ملخصوص اور پورے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس اور چونکہ میں خود بھی ایک فوجی کا بیٹا بھی ہوں اور ایک فوجی کا بھائی بھی ہوں ہماری فوج ہمارے تمام وہ میک میں جو اس وقت سرے سے دے رہے ہیں اور اس کے اندر مختلف میکموں کے وہ لوگ جنہوں نے شہارتیں دی ہیں اندلائن آف ڈیوٹی اور ساتھ ساتھ ہماری عوان جو اس دشتگردی کی جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے میں ہم سب کو سلام پیش کرتا ہوں آجی صاحب نے آتے ہی جب ہماری حکومت آئی تو مجھے قولیس کے حوالے سے مسائل کا ذکر کیا اور میں نے اندر پہلے سے کہا کہ اس مسئلے کے اوپر خزانے میں پیسے ہو نہ ہو لیکن ہماری ترجیح ہوگی کہ سب سے پہلے ہم نے امن و امان قائم کرنا ہے اور انہی بنیادوں پر جو بھی انہوں نے ڈیوانڈ کی ہم نے کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ اس کو کم کر دیں بلکہ میں نے یہ کہا کہ آپ مزید بھی لے کے آئیں انشاءاللہ ہم اور اپنی ترجیحات کو کم کر کے انشاءاللہ اس کو ترجیح دیں گے کیونکہ جب تک ہماری فورسز مضبوط نہیں ہوں گی جب تک امن قائم نہیں ہوگا تب تک ہم ایک خوشحال خوبہ نہیں بنا سکتے الحمدللہ آپ کے لئے بہترین انشاءاللہ اصلے کی حوالے سے آپ کے مقابلہ کرنے کیلئے جو بھی آپ کو ٹکنالوجی چاہیے گاڑیاں چاہیے اس کے لئے ہم نے فنڈ دے دی ہیں انشاءاللہ اور بزید فنڈ بھی انشاءاللہ جاری رہیں گے میں یہاں پہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس طریقے سے حاجی صاحب نے ذکر کیا کہ پولیس کے جو شہداء ہیں ان کا جو اے ایس آئیس کا جو کوٹا ہے ان کا تمام شہداء کا چاہے وہ پولیس میں ہیں اور چاہے اب آنا جو اب مرج دسٹرک ہے وہ بھی اب صوبے کا حیثہ ہے میں پہ یہاں پہ واضح کرتا ہوں کہ مرج دسٹرک کو مرج کرنے کے بعد جو کمیٹمنٹ کی گئی وہ تو چلے گی اس کی ہم ڈیمانڈ بھی کریں گے اور حق ہے ان کا لیں گے لیکن ساتھ ساتھ اس وقت ہمارا حصہ بن چکے ہیں تو کوئی بھی اگر چیز ہوگی یہاں سے تو صوبے کے اندر سے ان کے لیے اسی طرح ہوں گے صوبے کا حصہ ہے اور اس طرح ہمارے جو وہاں پہ خاصہ دار لیویز ہیں ان سب کا میں اعلان نہیں کر رہا ان سب کا سو فیصد کوٹا جتے بھی اس وقت بچے ہیں ان کے یا بچیاں ہیں ان کا اے ایس آئی کا کوٹا منظور ہو چکا ہے اب بال جو ہے وہ آئی سب آپ کے کوٹ پہ ہے جل سے جل میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب کے سب اے ایس آئیس ہنڈریڈ پرسن کوٹے کے مطابق ہیں ان کو اپنے آرڈر بھی لے تاکہ یہ اپنے والدین کی جگہ پر آ کر ایک تو ان کے لیے ایک ایگزیمپل بنیں مثال بنیں کہ جو آگے لڑ رہے ہیں اس جنگ کے اندر قربانیاں دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس فورس میں آ کر اس فورس کے لیے بھی ایک مثال بنیں کہ اگر کسی کا کوئی پیارا اس مرک کے لیے اپنی جان دے گیا ہے تو اس کا مطبع یہ نہیں ہے کہ ہم اس قربانی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں بلکہ ہم اس سے آگے بڑھ کے مزید انشاءاللہ قربانیاں دے کے اس قوم کے لیے انشاءاللہ مثال قائم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ذکر کیا ٹریفیک کے حوالے سے چلان کے حوالے سے دس فیسل کا جو اعلان کیا اس پہ سے کہ وہ شعضاء کے لیے ہوگا تو میں یہ چاہتا ہوں ایک تو یہ ٹین پرسنٹ کا لاظبی میرے زمان میں جا باتا ہے تو مجھے کچھ اور سوچے آتی ہے ٹین پرسنٹ صحیح لاظبی نہیں ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ بیس فیسل جو ہے اس پیسے آپ کا جو وہ ویل فیر ہے شعضاء کے لیے دیا جائے گا اور یہ پیسہ آپ کے پولیس کے فانڈ سے نہیں کٹے گا کیونکہ پولیس کے فانڈ پہلے ہی کام ہے یہ پیسہ آپ کو فائنائنس ڈپارٹمنٹ دے گا اور اس پہ جتا بھی وہ پیسہ بنتا ہے آپ وہ بیس فیسل جو ہے وہ شعضاء کے بچوں کے اوپر لگائیں گے تاکہ ہمارے شعضاء کے بچے کسی بھی اگر فیلڈ میں مجھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے چاہے کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے بچوں کا اپنے بچوں کی طرح خیال کریں کیونکہ یہ جو کبانینوں نے دی ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے دی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پولیس حاضر سرویس ہیں یہ ہر وقت یا ہماری فوج ہے یا ہمارے جتنے بھی لوگ اس وقت فرانٹ لائن میں فورسز کے لوگ مقابلہ کر رہے ہیں اس چیز کا تو یہ ہر وقت ایک ایسے ماہور کے اندر آج کل کی درشت بلدی کی حالات پر فیس کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت کسی بھی چیلنگ یا کسی بھی طرف سے کوئی بھی گولنگ کی طرف آ سکتی ہے تو ان کا جو ذہنی طور پر جسمانی طور پر جو ان کا ایک ایک قیفیت ہوتی ہے اس کو سمجھے ہم باقی وقت وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پولیس والوں سے یا فورس والوں سے فورسز کے ساتھ اپنے روئیہ صورت ساخت کر لیتے ہیں اگر کوئی کسی چیک پوز پر کھڑا ہے اور آپ کی تلاش نہیں کر رہا ہے تو آپ کی لئے کر رہا ہے آپ کے بچوں کی لئے کر رہا ہے اگر وہ آپ کی شناست آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ کے بچوں کے لئے آپ کے لئے کر رہا ہے آپ بھی ان سے ایک ایسا روئیہ پیار بھرا روئیہ اختیار کریں اور میرا پولیس سے بھی فورسز سے بھی ایک گزارش ہے کہ آپ بھی ان لوگوں کو ایسے اون کریں ایک پیار محبت کا ایک ایسا رشتہ قائم کریں کہ ہم ایک مثالی صوبہ بھی بنیں ایک مثالی قوم بھی بنیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بعض اوقات جب میں دیکھتا ہوں کسی ایک انفرادی وجہ سے کسی ایک انفرادی فیصلے کی وجہ سے کسی ایک انفرادی پالیسی کی وجہ سے کوئی ایک کسی کی دلشکری ہو جائے کوئی کسی کی دلشکری ہو جائے کوئی پوری فورسز کے اوپر جو ہے اس طرح کے بیران جب آتے ہیں تو اس سے دلشکری ہوتی ہے ان شہدہ کی لوائکین کی ان غازیوں کی ان لوگوں کی جن کے بچے اس وقت بھی بارڈر کے اوپر پتہ نہیں کسہ نہیں کیفیت سے اس وقت بھی وہ مقابلہ کر رہے ہیں شہید کر دیا گیا بارے تو ان سب چیزوں کا احساس کریں ان کو محسوس کریں صرف شہدہ کے دن پہ آ کر کچھ اپنے وہ جذبات آپ کو بھرتے ہیں ان کو گھر جا کر دوبارہ مدھم نہ ہونے دیا کریں ان کو اور اُبھارہ کریں لو سمجھیں کہ ہمارا ہر دن ہمارا ہر لمحہ وہ ان شہدہ کے لیے ان غازیوں کے لیے ہر وقت اس طرح کوئی جذبہ اور احساس رکھیں کہ جیسا ہم جسی ایک مخصوص دھر پہ مگنے کرتے ہیں یہ بچے ہمارے بچے ہیں اور میں ایک میسے ہی دیتا ہوں یہ آن سے آج دی جگہ سے یہ جو دہشتگر یہ دہشتگر جو ہمارے خورصے پہ اور ہماری عوام پہ حملے کر رہے ہیں تو میں ان کو یہاں سے پیغام دیتا ہوں کہ تمہیں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جہاد ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ جہالت ہے یہ جہاد نہیں ہے یہ تمہاری جہالت ہے تمہیں بتانے والے کی جہالت ہے تمہیں ایک جہالت کے اندر ہو اس جہالت کے دھیروں سے نکلو اپنی اصلاح کرو کیونکہ تم جو کر رہے ہو تم جو لوگوں سے لڑ رہے ہو تم جو لوگوں کو شہید کر رہے ہو یہ تم سے بہت بڑے درجے کے لوگ ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کر کے اس جہالت سے نکلیں اور اگر یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگ مقابلہ کرنے کے اتیار رہی ہیں تو یہ وہ خاندان جو آج یہاں بیٹھے ہیں ان شہیدوں کے انہیں جو غاضیوں موجود ہیں وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ کچھ بھی کر لو انشاءاللہ ہم مقابلہ کرتے رہیں گے ہم مقابلہ کر کے ایک دن امن بھی قائم کریں گے جیسے گردیاں خطبہ بھی کریں گے اور آخری دشتگار تاکہ انشاءاللہ ہم مقابلہ کر کے ان کو جنرمی معاصل کر کے ادام دیں گے ہم اپنے شہدہ کے ساتھ ہیں اپنی فورسز کے ساتھ ہیں ایسے جاہل لوگوں کے ساتھ جو کسی بھی جاہل کی لگائی بھی پٹی کے اوپر اپنے آپ کو جہادی کہتے ہیں تو یہ جہادی نہیں ہے یہ جہلیت کے دھیروں میں ہے نکلیں اس سے اپنے لوگوں کو مت ماریں اور اگر کسی کو جہاد کرنے کا بہت ہی شوک ہے تو پھر ایسے علماء موجود ہیں ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی کرا دیں گے اگر بہت شوک ہے وہ بتا دے گے کہ جہاد کام پہ ہو رہا اس سے خلاف جہاد جائز ہے وہاں پہ جا کے کریں اس کو اپنے مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے ان لوگوں کو اس طریقے سے مان کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو درجات کلیں گے تو کوئی درجات آپ کے نہیں ہے میں یہاں پر فخر سے کہتا ہوں کہ میں کیسے صوبے کا حضر علیہ ہوں کہ جی صوبے نے فرنٹ لائن جو پاکستان کی افادت کی ہے اور آج بھی کر رہا ہے انشاءاللہ اور مجھے فخر ہے ان فورسز کے اوپر جو بارڈر سے لے کے ہر کونے اور ہر چورائے پہ اور ہر چوک پہ کھڑے ہو کر ہماری افادت کرتے ہیں ہم نے مل کے مقابلہ بھی کرنا ہے ہم نے مل کے ان کو سلام بھی پیش کرنا ہے ہم نے مل کے ان کے مسائل بھی حال کرنے ہیں اور میں آج ہی صاحب سے آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کسی طرح کی بھی ہمارے اپنے ان جوانوں اور افسران کی سیکیوریٹی کے لیے جو بھی طرح آپ کو کچھ بھی چاہیے فان تو ترجیب بنیادوں پر انشاءاللہ وہ فان آپ کو بلیں گے ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں ان کے لوائکین ان کے خاندان ان کا آگے بڑھنا ہمارے لیے بائی سے فخر ہے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو آگے بڑھائیں ان کو آگے اس مقام تک لے کے جائیں تاکہ یہ جنبہ قائم رہے یہ یاد رکھیں کہ میں پوری قوم کو اپیغان دے رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے شہیدوں کو اس طریقے کا درجہ نہیں دیں گے تو اس وقت آپ یاد رکھیں کہ آپ کے لئے جو لوگ قربانی دے رہے ہیں وہ اس وقت تک قربانی دیں گے جب تک ان کو ایک مقام ملے گا ہم نے ان کو سب سے بڑے سے بڑا مقام دینا ہے ان کی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے ہمارے بھول کے اندر آج سکھ کا سانس دے رہے ہیں باقی لوگ باتیں تو اس حوالے سے بہت ہیں میں اگر لگا رہا ہوں اور سلام پیش کرتا رہا ہوں خلاج اقیدت پیش کرتا رہا ہوں تو میرے خیال میں الفاظ کو ختم ہو جائیں گے لیکن ان دی قربانیوں کا وہ سلام ان کو نہیں دے سکتے لیکن اپنی کپیسٹی کے اندر ہم سب کا یہ فرض ہے کہ جتا بھی ہم ان کے لئے کر سکتے ہیں ہم کریں اور اپنی ذاتی انا کے لیے یا کسی کی انفرادی کسی حرکت کی وجہ سے ہم فورسز کو اپنے ان غازیوں کو اپنے ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو ان افسران کو کم افسران تلقید کا نشانہ نہ بنائیں کیونکہ ان کی ہمت کم نے بڑھانا ہے جی لوگوں سے ان کا مقابلہ ہے اندرونی اور بیرونی ساسٹین وہ ہمارے ملک کے خلاف ہو رہی ہیں ان کا مقابلہ ان سے ہے ان کو ہماری سپورٹ چاہیے اور وہ مانتے بھی کہیں ہم سے صرف مورال سپورٹ ہی مانتے ہیں اسلطوروں نے اٹھایا ہوا ہے جانوں اور سینات انہوں نے پیش کیا ہوا ہے اگر ہم مورال سپورٹ دینے میں بھی ان کو اگر کاف سے رہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہماری بہت بڑی ایک زیادتی ہے ان کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ صوبے میں ہم نے ایک ایسا ماہور پیدا کرنا ہے ایک ایسا نظام لانا ہے اس کے اندرونے ملکے انشاءاللہ ہم تمام چیلنز کا مقابلہ کریں چاہے وہ ترقی کے حوالے سے ہیں امن کے حوالے سے ہیں خوشانی کے حوالے سے ہیں ملوذگار کے حوالے سے ہیں اور انشاءاللہ میں یقین ہے کہ اگر ملکے ہم اسی طرح کرتے رہے تو انشاءاللہ ہم ان سب چیلنز کا مقابلہ کریں گے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا لیکن ہماری نیت کو دیکھ کر ہماری نیت اگر ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ ہم ان تمام چیلنز کو انشاءاللہ میٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان سے آگے بڑھ کے انشاءاللہ وہ بھی مقاصد حاصل کریں گے جو ہمارا فرض بنتا ہے بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت کسی ایسا عوضہ جو ہمیں دیا گیا ہے سرکار کی طرف سے آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگلا جب انشاءاللہ ہمارا کہیں پر بھی اس طرح کا کسی پرلیم میں انشاءاللہ سامنا ہوگا تو آئی جی صاحب ان تمام لوگوں کے آرڈرز اس آئی کے ہنڈر پر سے جیتے بھی ہیں وہ کمبل جانے چاہیے یہ ہمارا ٹارگٹ ہے ہمارا مقصد ہے ہمارے جیتے بھی پولیس کے شہداء کے بچے جہاں جہاں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سب کے تعلیم کے لیے اگر آپ کو اس فنڈ کے علاوہ اور فنڈ بھی چاہیے تو آپ اپلائی کرنے انشاءاللہ میں ترقیات اس کی میں کم کر کے پہلے ان کے بچوں کی تعلیم کو اور ان کی سہولیاء کو ترجید ہوگا کیونکہ یہ وہ ترقی ہے یہ اصل ترقی ہے یہ وہ منزل ہے یہ اصل منزل ہے اور میں یہاں سے آخری ایک اعلان کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ شہید کا بچہ اس کے بعد وزیرِاللہ ہاؤس سے لے کر کسی بھی دفتر میں جائے گا تو اس کو ترجید دی جائے گی ان کی فیملی کو ترجید دی جائے گی ان کی بات پہلے سنی جائے گی ان کے مسئلوں کو حل کیا جائے گا اور ترجید ترجید بنیادوں پر شہیدوں کے بچوں اور ان کی فیملیز کے لیے ایک وہ مقام ایک اور اسپیٹ دی جائے گی جو کہ ثابت کرے کہ ہم ان کو ایک ایسے گریڈ میں رکے جا رہے ہیں جو ان کا حق بنتا ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے جسرہ چیسٹی صاحب نے بتایا کہ ہوم ڈپارپنٹ میں بھی شہدہ کے لیے ایک علیہ دا سیل بنایا جا رہا ہے تاکہ اگر کہیں پہ کسی بھی وجہ سے کیونکہ پولیس نے پولیس کے سسٹم کے ساتھ وہ بھی بہت سارا نظام چلانا ہوتا ہے مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو ایک اور سیل بنے گا ہوم ڈپارپنٹ میں جس کے اندر صرف وہ شہیدوں کے بچوں کے لیے ان کی فیملیز کے لیے انشاءاللہ کام کرے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ شراجی اقیدت پیش کرنے میں اور ان مسائل میں بات کرنے کے اندر ایک اور جو ضروری ایک چیز جو ہو چکی آر ریڈیو ہم کر چکے ہیں وہ آجی صاحب نے کہا کہ میں یہاں پہ اعلان کر دوں جتے بھی ہمارے شہدہ ہیں ان سب کے لیے اور صرف پولیس کے نہیں بلکہ تمام محکموں کے جنہوں نے بھی دلائن آف ڈیوٹی شہادت دی ہے چاہے وہ ہمارے فوج کے ہیں ہمارے صبح میں چاہے ہمارے وان ون ٹو ٹو ہے چاہے ہمارے پولیو ورکرز ہیں چاہے ہمارے سازہ ہیں جنہوں نے پولیو ورکرز میں کیا یا اس کے علاوہ کسی محکموں میں بھی جو شہید ہوں ہیں ان سب کے لیے جو ابھی ہم نے اپنی ہاؤزنگ سائنٹس چلو کی ہیں ہر ریڈن کے اندر ان کے اندر سب کے لیے میں آر ریڈی بتا چکا ہوں اور انشاءاللہ سب کو جو ہے وہ ایک ایک پلار جو ہے ہم دے رہے ہیں اور یہ ان کا حق بنتا ہے یہ سمجھ کے ہم نہیں دے رہے کہ ہم ان کو احسان کر رہے ہیں اور یہ انہی بچیوں کے انہی بچوں کے کسی بھی تعلیمی یا کسی بھی اس کے لیے انشاءاللہ کام آئے گا تو آپ سمجھیں کہ ہر سرکاری کام جو اب ہوگا یہ اپنی سرکاری چیز اگر بنے گی تو اس کے اندر شہدہ کا ایک حصہ ہے میں ایک کہنا بھول گیا تھا لیکن یہ ہوا ہوا ہے آر ریڈی تو آجی صاحب نے آدھ رہا ہے تمہیں دوبارہ آنا پڑا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ